آج کے پریس کانفرنس میں آپ سب لوگوں کا سواگت کرتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پورے بیہار میں ہم لوگوں نے یاترہ کیا جن وشواس یاترہ اور ہر جگہ جو ہے ہمیں لوگوں کا حجوم جگہ جگہ بھر رستے چاہے دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو لوگوں کا عرشیرواد پیار اور وشواس اور طاقت لوگوں نے دیا اس کے لئے ہم سبھی بیہار کی جنتہ کو دھنیوات دیتے ہیں آپ لوگوں کے مادہم سے اور ماتر دس دنوں کے اندر یعنی آپ سمجھئے کہ پچھلے ماں کے بائیس تاریخ کو ہی ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ ریلی ہم لوگ کریں گے اور تین تاریخ کو ریلی کی گئی یعنی کیول دس دنوں کے اندر جن وشواس مہار ریلی ہم لوگوں نے کیا اور ریلی کے دن خراب موسم کے باوجود بھی لاکھوں لاکھ کے تعداد میں لوگ جھٹے ایک اتحاسک اور ایک سفل ریلی کا ہوجن کیا گیا اور آنے والے دو ہزار چوبیس کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے بیہار کی دھرتی نے ایک اتحاسک ریلی کے مادہم سے پورے دیش میں سردیش دیا کہ ہمارا جو گڑبندن ہے مہا گڑبندن یہ مجبوط ہے اور آنے والے سبے میں بیہار سے ہم سب لوگ چوکانے والا ریزلٹ دیں گے لوگوں کا جس حساب سے اتحاس تھا ایک انرجی تھی ایک وائبرنٹ ریلی آپ کہہ سکتے تھا بارش ہو رہا تھا لیکن سبے سے لوگ ڈٹے ہوئے تھے شام میں چار بجے ریلی ختم ہوئی کوئی جو ہے میدان سے ہلا نہیں جتنا میدان میں لوگ تھے اس سے زیادہ سڑک پہ لوگ تھے تو ایک اتحاسک ریلی ہوا ان تمام جنتہ کو ہم دھنواد دیتے ہیں سبھی مہاگربندھن کے پارٹیوں کو ان کے نیتاؤں کو کارکرتاؤں کو بھی ہم دھنواد دینا چاہتے ہیں اس سفلتہ کے لیے اور آنے والا جو چناؤ ہوگا صاف طور پر جو ہم لوگ نے لکیر کیچی ہے ہم لوگ نے جس حساب سے پانچ لاکھ نوکریاں بہالیاں نکالی ہیں نلتی پتر لاکھوں میں باٹھنے کا کام کیا ماتر سترہ مہینوں میں آرکشن کی سیمہ بڑھائی گئی نیوزت سکشکوک کو راجکہ کروی کا درجہ دینے کا ڈندہ ہم لوگ نے کیبنٹ سے لیا سویم شاہ سمو چاہ جیوکہ دیدی ہوں آگن باری مہنہ ہوں تالمی مرکز ہوں وکاس مطر ہوں ٹولہ سیوک ہوں ساشا دیدی ہوں ممتہ دی ہوں سبھی لوگوں کے ماندے کو بڑھانے ڈندہ ان سترہ مہینوں میں ہم لوگوں نے کیا اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ پولیسی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی پولیسی کے ساتھ ساتھ ٹورزم پولیسی بھی اس سترہ مہینے میں ہم لوگوں نے لیا جو کھلاری سپورٹ پولیسی کے تحت ہم لوگوں کا تھا کی بھائی جو کھلاری میڈل لائیں گے بیہار کا دیش کا نام روشن کریں گے ان کو بھی ہم لوگوں نے نوکریہ دی اور ہائیس لیول ہے اس دیماملی میں ڈی ایس پی کے لیول تک کا نوکری جو ہے لوگوں کو ملے گا جیسا وہ میڈل لائیں گے تو کھیل کے ساتھ ساتھ جو پڑھنے والے لوگ ہیں ہم لوگوں نے سترہ مہینے میں لوگوں کے ہاتھ میں کلم دیا اور وہیں بیجے پی کے لوگ کے لیول لفرٹ باٹنے کا کام کر رہے ہیں تلوار باٹنے کا کام کر رہے ہیں ابھی بھی بڑا سوال اٹھتا ہے کہ بھائی کیابینٹ کا وستار کیوں نہیں ہو رہا آخر کیا وجہ ہے اتنے مہینے ڈیڑھ مہینہ ہونے جا رہا ہے اور اب تک جو ہے وستار نہیں ہوا نہ ہی کوئی ہونے کی کوئی سوچنا کسی کو ہے تو آخر معاملہ کیا ہے کیا یہ سرکار میں بیٹھے لوگ جواب دیں گے اس پہ زیادہ ہم کو ٹپا ٹپنی نہیں کرنا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ یہ سرکار بنی ہے کیول ہم لوگوں کو گالی دینے کے لئے کوئی بھی ایک نردے جو ہے یہ سرکار لے نہیں پا رہی ہے جس حساب سے ہم لوگوں نے سترہ مہینے میں نردے لیا اتحاسک نردے لیا جاتی آدھاریت گناہ کر آیا آرکشن کے سیمائے جس حساب سے بڑھائی نوکریوں کی بات کرتے تھے دیر دیر رات جا کر کے اسپطال میں ہم لوگ چھاپا مارتے تھے تو کہیں بھی جو موجودہ سرکار میں لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا انٹریسٹ جو ہے کیول لالو جی اور ان کے پریوار کو گالی دینے میں ہی ہے ایک ڈیر مہینہ سے کوئی کام نہیں ہو رہا اور جو بجٹ بھی آیا وہ بجٹ میں ہم ہی منتری لوگوں کا سائن تھا جو کیول بھاجپا کے وط منتری جو ہیں وہ پڑھے ہیں وہ ہم ہی لوگوں کا کام کا گنگان جو ہے وہ لوگ کر رہے تھے یہ بجٹ میں دیکھے تو کیبنٹ میں سب سے زیادہ منتری راجسٹی جن ترل کے کوٹے کے تھے کانگریس کے تھے تو ہم ہی منتریوں کا سائن جو ہم ہی لوگوں نے بھیجا خیر یہ باتیں الگ ہیں لیکن ہم لوگ پوری مجبوطی کے ساتھ آنے والے چھناوں میں ہم لوگ لڑیں گے اور بیہار سے ہم لوگ چوکانے والا ریزلٹ ہم لوگ دیں گے تو اسی لئے آپ سب لوگوں کو ہم آج بلائیں تاکہ آپ کے مادیم سے ہم لوگ بیہار کی جنتہ کو دھنواد دے چاہے کوئی ور کے ہو کوئی جاتی کے ہو کوئی دھرم کے ہو سب ہی لوگوں کا پارٹسپیشن اس ریلی میں رہا تو اس لئے آپ سب لوگوں کو بھی یہاں دھنواد دیتے ہیں اب کوئی سوال ہوگا تو آپ لوگ بے شک پوچھ سکتے ہیں ایک سوال ہے آپ کے اندے ہیں کہ آپ کلم باٹنے کا کام کرتے ہیں اور بھاجپا والے تلوار باٹنے کا کام کرتے ہیں لیکن انڈیا بلوک کے ایک نیتا ہے یہ راجہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ایک دیش نہیں ہے اور اگر یہ ایک دیش ہے تو ایک بھاشا اور ایک پرپرس یہ ہونی چاہیے اور انہوں نے آگے بڑھنے کے بعد یہ بھی کہا کہ رامائن میں وہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں اور رام صحیح نہیں ہے یہ ان کا بھیکتیقت بیان ہے یہ ہم لوگوں کو کہنے ہیں ہمارا شید شہری انڈیا سے پہلے ہو جائے گا انتیم چرن میں اس پر ہم کو کیا کہنا ہے ہم کو تو کہیں جانا ہے نہیں ہم تو جہاں ہیں وہی ہیں جن کو آنا ہوگا وہ نہ بتائیں گے تب کی بات ہے اب دیکھیں اب اس پر زیادہ کچھ تو ہم نہیں کہیں گے لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے اسی کروڑ گریبی سے کرتے ہیں ہاہاکار سو کروڑ بیروزگار ایک سو بیس کروڑ مہنگائی سے لاچار دکھی سب پڑی بار پھر بھی کہتے ہیں ان کا پڑی بار اسی کروڑ گریبی سے کرتے ہیں سو کروڑ بیروزگار ایک سو بیس کروڑ مہنگائی سے لاچار دکھی سب پڑی بار پھر بھی کہتے ہیں ان کا پڑی بار مدد کی بات ہونی چاہیے پچھلے بار چوکیدار ہو گئے تھے آپ جو ہے پڑیوار ہو گئے ہیں یہ اس سے نہیں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے کتنے روزگار دی آپ نے کتنے کار کھانے دی آپ نے مہنگائی کم کیا کی نہیں کیا آپ نے پلائن روکا کی نہیں روکا آپ نے کیا انڈسٹری نویش بیہار کے لیے کیا لایا آپ کو اس مددوں پر جو ہے کتنی گریبی آپ نے ہٹانے کا کام کیا آپ کو ان مددوں پر جو ہے لوگوں کو بات کرنی چاہیے اس پر تو سارا بات آہی ہے اس پر کیا کہنا کچھ اس سے کوئی پڑت نہیں پڑتا ہوں کیا کہیں ایک اس پر کوئی پڑت نہیں پڑتا ہوں کیا لیکن آپ دیکھیں گا جو چوکی دار چھوڑے کے بعد ایک کیمپین شروع ہوا میں بھی چوکی دار اب لالو جی کے بھاشن کے بعد پریواروات پہ پھر سے ایک کیمپین شروع ہو گیا موڈی کا پریوار کیا لگتا ہے کہ پھر سے دوہزار انیس ریپیٹ ہونے والے چلی اب آپ لوگ مانتے تو ہیں لالو جی کے بعد کا اثر پڑتا ہے بات وہ اب ہر جگہ تیلا کہنا ہے آپ وہ کہیں وہ ان کا کہنا ہے لیکن کیا حالات ہے اس دیش کے جو وہ کہہ رہے ہیں ان کا پڑیوار کیا کسان کے لوگ لاتھی سے پٹا رہے ہیں کیا وہ ان کا پڑیوار نہیں ہے اپنے پڑیوار کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے کیا پٹوانے کا ملنے کا سمیں نہیں ہے کسانوں سے کیوں نہیں مل رہے بھائی کیا کسان خالی کہنے کے لئے پڑیوار ہے کتھنی اکڑنی میں تو انتر ہیں ہم لگ سب سے بڑا پارٹی بن کے آئے ہیں پری پول میں سب سے بڑا بڑا آلائنس بن کر کے آئے ہیں تو بہمانی نہیں ہوتا چندگر جیسے تو سرکار بنا لیے تھا ہم لوگ تو بیس میں سب لوگوں کا یوگدان ہے اور جو لوگ کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنا بھی کر کے دیکھیں گے سپریم پورٹ نے کہا ہے سپریم پورٹ کا معاملہ سپریم پورٹ نے کہا ہے یا جو چار بیدھائے کہیں اس پر کروائی ہوگی کیونکہ سپریم پورٹ نے کہا کہ بوٹ پورٹ کے معاملے میں پارٹی کروائی کر سکتی ہے نہیں اس میں ہم لوگوں نے لکھت میں ہمارے سچی تک نے اور ہم نے خود بھی سپیکر مہودے کو ہم نے لکھ کر کے دیا ہے تو نردے کیونکہ کانون تو ہے اور اس میں ایویڈنس بھی ہے اور ایویڈنس آپ سب لوگوں نے دیکھا ہی تھا کوئی بھی ادھر کا ادھر آکے نہیں بیٹھا جو کچھ لوگ تھے ادھر کے ہی ادھر جا کر کے بیٹھے ہیں یہ تو سب سے بڑا ایویڈنس ہے اور پرمپرا کے حساب سے ووٹنگ کے ٹائم میں جس کو جہاں سیٹ ایلوٹ ہوتا ہے اس کو وہیں بیٹھنا پڑتا ہے تو اتنا بڑا ثبوت ہے تو ہم تو لکھ کر کے دیئے ہیں کروائی تو ہونی چاہیے اب اگر کچھ نردے نہیں لے پاتے ہیں سپیکر مہودے تو ہمارے پاس راستہ کھلا ہوا ہے اب خود کہہ دیا تو ہم لوگ جا کر کے پھر لائیں گے آپ تو کم سے کم سپیکر صاحب کو نردہ لے لینا چاہیے اس کو لے کر بھاک پا کہہ رہی ہے پیسے پر بھنایا گیا ہے ٹھیک ہے ان کی مرجے بھر سب جتنا لاکھ لوگ آئے سب کیاں ایڈیا سی بے بھیج دے بتا دے گا لوگ زرہ دس لاکھ سے اوپر جو لوگ آئے ہیں زرہ سب سے پوستاج کر لے ڈیسو جی آپ کو ایک بات سمجھنا پڑے گا ہاں پوچھیں بے بے روزگاری یہ کیا ہے لالو جی نے ایک بات نہیں کی بہت باتیں کی لیکن ایک بات تو صحیح ہے کہ ابھی تک صحیح سے جواب کہاں کوئی دے پا رہا ہے اس پہ ہم زیادہ ٹپا ٹپنے نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ بھی سب پڑھ بڑا کو ماننے والے لوگ ہیں ہم لوگ بھی ہندو ہیں ہم لوگ بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں ہمارے گھر میں بھی مندر ہے سبے شام وہاں آرتھی ہوتی ہے تو اس طرح کوئی بات دھانمی کو لے کر کے ایجنڈا نہیں ہو سکتا لیکن ہاں اگر ہمارے بھی گھر میں کوئی کسی کے مرتی ہوتی ہے تو ہم لوگ بال مڑواتے ہیں ہم لوگ داری چھلواتے ہیں ہم لوگ اپنی بیٹی کا مندر نام کرا کے آئے تو ہم لوگ تو فالو کرتے ہیں لالو جی نے تو بس سے پوچھا تم اتنا پرچار کرتا ہے نفرت پھیلاتے ہیں اکساتے ہیں لوگوں کو دھانمی بھیدباؤ آپ کراتے ہیں پس میں رام رہیم کے بندوں کو لڑاتے ہو تو آپ کیوں نہیں مڑوائیں اتنا بڑا آپ اگر بات کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مڑوائیں یہی تو بات تھی بہت 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 چھوڑیے نہ پہلے سرٹیفیکٹ ٹھیک کرالے ہو چلی چلی